بہیویرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ویکتی کا ویظہر کیسا ہے اور کسی ویکتی کا ویظہر کیسا ہے اس کے پیرامیٹرز بھی ٹھائی طرح کے ہو سکتے ہیں جن میں سے ہم دو تین پیرامیٹرز زیان رکھ سکتے ہیں یا سی آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ ویکتی انتر مخی ہوتے ہیں سنا ہے انتر مخی اور اس کے بھی پریت کون سے ہوتے ہیں سورج مخی انتر مخی بہر مخی انٹرو ورٹ ایکسٹرو ورٹ تو آپ نے سیکھلوا کو انٹرو ورٹ ہیں ہاتھ خرائے کریں یہ پرشن ہی عوید ہے کیونکہ جو انٹرو ورٹ ہوتے وہ ہاتھ بھی کھڑا نہیں کرتا ہے اگر ہاتھ کھڑا ہی کرتا ہے تو انٹرو ورٹ کس بات کا ہے اور آپ نے سیکھلے ڈائچٹرو ورٹ ہیں آؤٹسپوکن ہیں کھل کے اپنی بات رکھتے ہیں کہیں جاتے ہیں فقط ہے اپنی بات رکھتے ہیں بہر موکھی بہر موکھی کا ہمارا سنکوچ سنکوچ کم کرتے ہیں کہیں گئے کسی نئی ویکٹر سے ملنا وہ دھوم دان سے ملے اسے بات بات کی آرام سے کوئی سنکوچ نہیں چنٹہ نہیں بس تمہارا فکر قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بہر موکھی اور انتر موکھی وہ جو تھوڑا سنکوچی ہیں کیسے بات کروں کیا بات کروں اور نہیں یار سب سے اچھے لٹنس سٹریس ہے کہ شادی بیاں میں ڈانس ہو رہا ہو اور آپ سب سے کہیں آئیے کچھ تو کی کہا ہوگا کی میوزک جیسی بزنا شروع کھٹ سے پہنچ جائیں گے وہاں پر یا وہاں پہنچ کروں گے آن کرو میوزک آن کرو نہیں تو بینہ میوزک اسمہ چار چل رہا ہے اسی بھی دانس شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ تو وہ تو سپر ایکسٹو برنٹ ہیں کچھ نہیں جاتے کچھ دو تین بار منوہر کے بعد جاتے ہیں آئیے نا پلیز آئیے نا آپ کے بینے ڈانس فلور سونا ہے آئیے نا آئیے نا چار پانس بار کہا ہے نہیں نہیں من بک کر رہا ہے نہیں نہیں پھر کوئی دھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تڑب جائیں گے لیکن وہ ہلے گانی ہیں وہاں سے وہاں سے بھاگی جائے گا اس چکر بین کی ڈانس نا کرنا پڑے اس چکر بھاگ جائے گا تو وہ انٹرو ورٹ کا چرم سطر ہے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ psychology میں گھنٹ نہیں چاہتا ہے psychology is a continuum approach دنیا میں ایک بھی ویکتی انٹرو ورٹ نہیں ہے ایک بھی ویکتی ایکشرو ورٹ نہیں ہے سب اس کے بھن بھنانوپات ہیں انٹرو ورٹ سے انٹرو ورٹ ورٹ بھی کسی کے سامنے ایکشرو ورٹ ہو جاتا ہے بس یہ کہ اس کے جیون میں ایسے ایک دو ورٹ ہیں جن کے سامنے وہ کھل کے اپنی بات رکھواتا ہے اور ایکشرو ورٹ سے ایکشرو ورٹ ورٹ بھی کسی نہ کسی situation میں جا کے انٹرو ورٹ ہو جاتا ہے وہاں اس کی نائی مر جاتی ہے یہاں نہیں بول پاؤں گا بھئی چک مار جاتا ہے اور اس لئے انٹرو ورٹ ایکشرو ورٹ یہ سو زیرو نہیں ہوتا ہے یہ ہمیشہ نپاک کے بات ہے اب تو اس کو ذہان رکھئے وہ ہی اپروچ چلے گی تو دو شبد ہو گئے انگریزی میں میں رکھنا ہوں جانگو اس کے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو انگریزی کے شبد پتا رہیں اور ہندی ماڈھیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگریزی سے نفرت ہمیں ہے سیکھیں گے نہیں چاہے کچھ ہو جائے سڑک پر کر جائیں گے لیکن سیکھیں گے نہیں ایسے نہیں کرنا ہے نا سارے شب دونوں بھاشوں میں سیکھئے تو اچھا رہے گا انٹرویٹ ایکسٹرویٹ ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنے بیوہر میں ایکٹیو ہو بہت زیادہ کچھ ہو سکتے ہیں پیسیو ہوں ایکٹیو کے لیے ہندی شب کیا ہوگا سکریہ اور اس کا وپریت ویٹی ہوتا ہے پیسیو پی اے ڈویل س آئی بی ای ہندی میں کیا ہوگا اس کے لیے نشکریہ کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر پتہ نہیں اندرجی پیکٹس کتنے ہیں شانت بیٹس نہیں سکتے ہیں چوبیس دھنٹے گتشیل رہتے ہیں ہر سوائے یہ کر دوں شانتی نہیں ہے جیون میں چاہتے بھی نہیں ہیں بھارتی سانکھے درشن کے حساب سے کہیں تو ان میں رج گن کی پردھانتا ہے جو بنا بات کے ہستے رہے ہیں ہمیشہ ان میں بھی ایسا مانا جاتا ہے کہ ان میں رج گن کی پردھانتا ہے ایسا ہی مانتے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں بچے ہیں ان کے اندر انرڈی بہت زیادہ ہے انرڈی کہیں ٹھیک سے نکلنے لیا تو وہ بول کے لڑ کے جھگڑ کے ہنس کے گا کے چھپلا کے اس پر ایسا کی انرڈی ایکسپریس کرتے ہیں ایکٹیو کا مطلب جو لگاتار بیٹسیل رہتا ہے سکری رہتا ہے اور کچھ لوگ آپ پائیں گے جسے وہ بھارتی درشن میں بولا گیا تم گن ہی دیکھتی ہے تم گن سے بھرا ہو گا تم گن کا مطلب ہوتا ہے کھایا پاام سکھ بھوزن کھایا اور پڑ گیا اس کے بعد جس کا پیٹ گولاکار ہو جاتا ہے پوند سہراتا رہتا ہے پڑا رہتا ہے لنچ کے بعد سویا دنر کے لیے پھر اٹھا دنر کے بعد سویا تو بریک فاس کے لیے اٹھا پھر لنچ کے لیے اٹھا اور جب سوتے سوتے تھک جاتا ہے تو سو جاتا ہے کیونکہ تھکان ہوگئی نا تھکان دور کرنے کے لیے سونا ہے ایسا کوئی بھی اٹھا تو نشکری بھی اٹھا ہے ایسی بھی اٹھا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ آپ کو زیادہ ایکٹیو دیکھیں گے کچھ زیادہ پیسیو دیکھیں گے اور آپ اس کی وجہ ڈھونڈ نہیں پائیں گے کہ ایسا کیوں ہے اس کی وجہ دراصل ہرمونز میں ہے رسائنوں میں ہے لیکن ہاں ایک سمیہ کے بعد ہمیں رکھتا ہے کہ سیجکٹی کے دیچر ایسی ہوگئی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے